میرے نبی کا فرمان ہے کہ تحقیق مؤمنین کامیاب ہو گئے تحقیق مؤمنین کامیاب ہو گئے اب مؤمنین کون ہیں ان کی سب سے پہلی صفت اللہ جل جلہ نے کیا بیان کیا کیا بیان کی یہ بیان کی کہ جو اپنی نماز کے اندر خشون لانے والے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کیا پوچھا اے اللہ کے رسول اخبرنی عدل احسان کہ بندگی کا طریقہ کیا ہے نبیہ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انکا تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ کہ نماز کہ بندگی ایسے انداز سے تم کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم اس کے متنی کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ جل جل رہو مجھے دیکھ رہا ہے یہ بندگی کا طریقہ ہے تو نماز ہم پڑھ لیں اللہ جل شانہو کو حاضر ناظر جان کر اپنی نماز کے اندر خشو خضو لاکر ہم اللہ کے سامنے کڑے ہو جائیں قرآن میں اللہ جل شانہو نے فرمائے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ان سے جہنمی پوچھیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ کس چیز کے لئے سے تم جہنم ایسے کون سی اعمال جیس کے لئے سے تم جہنم میں پہنچیں تو ان کا سب سے پہلا جواب کیا ہوگا لَمْنَكُمْ لِلْمُسَلِينَ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے میرے بھائیو نماز ان کا ہم احتمام کرنا